جو بھی کنسپٹس ہے اس میں جن کے بارے میں ہم پہلے کچھ جاننے گی اس میں کیا کیا کچھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو ملے گا پہلے کنسپٹ کیا ہے یعنی فریکشن کیا ہے اور اس کا جو نیومیریٹر ہے وہ ہم کس کو کہتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ سیکھنے کو ملے گا ٹائپس آف دو فریکشن یعنی فریکشن میں ٹائپس کیا ہے کون کون سے ٹائپس ہے اس کے بعد اور ایک پوائنٹ یہاں پہ ہے ایکیویلنٹ فریکشن یعنی ایکیویلنٹ فریکشن کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کریں گے اس کے بعد بہت سارے پوائنٹ سے اس میں جیسے لائک اور ان لائک فریکشنز ہیں کمپیریزن آب دو فریکشنز ہم کمپیر کرتے ہیں فریکشنز کو ایڈیشن یا سبٹریکشن آب دو فریکشنز ان کے دیر میں بھی مالٹیپولیکیشن آب دو فریکشنز ایز ویل لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کلاس میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تو میری آپ سے گزائرش رہے گی کہ آپ اپنا پین اور پیپر آپ رکھئے آپ نے ہاتھ میں پین رکھے اور جو کچھ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے جو کچھ ہم یہاں پہ بتائیں گے سیکھیں گے آپ اس میں تو وہ چیز آپ نوٹ کریں گے سب سے پہلے ہم کیا سیکھنے جائیں گے فریکشن کیا ہے تو فریکشن کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے what actually the fraction is آپ کو پتا ہوگا ان نمبر کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا جیسے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 1,2,3,4,5,6,7,8 so on so these actually we sometimes call these numbers natural numbers and sometimes we call them counting numbers actually میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم counting numbers کیوں کہتے ہیں counting numbers اس لئے کہتے ہیں کہ we use these numbers for the purpose of counting for example میرے پاس ایک item میرے ہاتھ میں ہے یہ ایک shape ہے geometrical shape ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کتنے shape ہے یہ ایک ہی ہے ایک shape ہے geometrical shape خودcap م strategوں کے در talent تو اسی طریقے سے اگر میں آپ یہ بھی اٹھا رہے ہوں اپنے ساتھ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ definitionhauptکتے hice جہیسےww یعنی two items ہیں میرے ہاتھ میں اسی طریقے سے اگر میں آپ سے پوچھوں میرے ہاتھ میں کیا ہے میرے ہاتھ میں ایک چاک ہے تو میرے ہاتھ میں تو دوسروں ہاتھوں میں کتنے charts میرے ہاتھ میں دو چاک ہے اگر ایسا میں کر رہا ہوں اس کو یہاں سے توڑ رہا ہوں اب مجھے بتا ہے یہ کیا ہے اور یہ کتنا ہے کیا اس کو بھی آپ one piece of chuck کہیں گے کیا اس کو بھی آپ one piece of chuck کہیں گے as compare'd to this portion جو بھی آپ نے دیکھا ہے اس کے مقابلے میں no کیونکہ ابھی یہ پورا ایک تھا ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہم نے اس کو دو حصو میں بانڈ دیا ہے equal parts میں بانڈ دیا ہے تو اب یہ جو ہمارے پاس یہ ایک part ہمارے پاس رہا ہے یا یہ دوسرا part رہا ہے اس کو ہم کیسے مہتمیٹس میں ہم تو کس سے ریپریزنٹ کریں گے کیا ہم وان سے ریپریزنٹ کریں گے کیا ہم ٹو سے ریپریزنٹ کریں گے یا کوئی اور چیز ریپریزنٹ کریں گے تو اس کو ریپریزنٹ کیسے کریں گے اس کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں اور بتاؤں گا اور چیز جائے یہ میرے پاس ایک شیپ ہے جیومیٹرکل شیپ ہے وان شیپ تو آپ کو پتا ہوگا یہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کائیڈ بھی کہتے ہیں یا میرے پاس اور ایک شیپ ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیجائے گے اس نے ریکٹنگلر شیپ یعنی ریکٹنگلر کارڈ بورڈ تو ریکٹنگلر کارڈ بورڈ کو میں دو حیثوں میں بات رہا ہوں جیسے اس کو اس طریقے سے میں اس کو فولڈ کر رہا ہوں یہ اس کا آدھا ہی ہے آپ کو آدھا ہی نظر آ رہا ہے یا اس یہاں بھی آدھا ہے اور یہ سائیڈ بھی آدھا ہے تو اس آدھے کو ہم کیسے رپریزنٹ کریں گے اگر ابھی تک یہ تھا ایک ہم اس کو ایک ریکٹنگل کہہ سکتے تھے یا اگر ہم یہ لیں گے تو یہ ہمارے پاس دو ریکٹنگلر پیسز تھے یا اگر ہم یہ لیں گے تو یہ ہمارے پاس دو ریکٹنگلر پیسز اور ایک ایڈ کریں گے تو تین ریکٹنگلر پیسز بن گئے اب مسئلہ ہے جب ایک سے کم کوئی آئیٹم ہو جیسے آدھا ہو یا آدھے سے کم ہو تو ان نمبرز کو ہم کیسے لکھیں گے مہتمیٹکس میں یا فر ایکزامپل اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ یہ ایک ریکٹنگلر کارڈ بورڈ پیس ہے اس کو میں تین حصوں میں بانٹ رہا ہوں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا یہ ایک حصہ یہ ایک حصہ یہ سے آپ دیکھ رہے یہ اس برابر اس والے برابر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس والے کے برابر اس کا مطلب ہے یہ تین جو ہے یہ آپ اس میں برابر ہے تو اس والے حصے کو جیسے یہاں پہ یہ تیسرا حصہ ہے اس کو ہم کیسے ریپرزن کریں گے پورا تو ایک ہی ہے یہ تو آپ اس کو ہم کیا اس کو ہم تین لکھیں گے یا وان لکھیں گے یا اور کچھ لکھیں گے اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا خیال اٹھنا ہوگا فر اگزامپل میرے پاس یہ کارڈ بورڈ ہے یہ ایک پورا کارڈ بورڈ ہے میرے پاس میں نے کیا کیا ہے اس کو دو ہیسوں میں دیوائیڈ کیا ہے one part and second part تو ابھی میرے پاس کیا تھا ایک کارڈ بورڈ تھا میرے پاس میں نے اس کو دو ہیسوں میں کیا ہے equal two parts میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ میں اس کو نیچے ایک horizontal small line segment برا کر رہا ہوں اور یہاں پہ اس کی نیچے 2 لکھ رہا ہوں تو ہم اس کو پڑتے کیسے ہیں اس کو ہم پڑتے ہیں one divided by two یا simply one by two یا sometimes we read it as one over two تو one by two one by two کا مطلب ہے ہمارے پاس ایک کوئی چیز تھا اس کو ہم نے دو ہیسے کیا ہے اور ان دو ہیسوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ represent ہم کریں گے one by two سے تو اس سے مطلب ہے یہ جو پورا نمبر ہے یہ یہاں تک one by two this represent is this very part also this represent is this very part کیونکہ یہ بھی half ہے یعنی دو میں سے ایک ہے اور یہ بھی دو میں سے ایک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والا part جو ہے یہ بھی one by two ہے اور یہ والا part جو ہے یہ بھی one by two ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم ایک picture draw کریں گے ایک shape draw کریں گے تاکہ آپ بھی اس کو کریں گے آپ بھی اس کو کیجئے یہ ایک ریکٹینگل ریکٹینگل ڈراغ کیا ہے میں نے اس کو ہم آدھا آدھا کریں گے بلکل آدھا تو آپ آدھا کیسے کریں گے اس کو آپ ان دو سائد اس کا میجر کریں گے اس پہ جو آدھا ہوگا میڈل پوائنٹ ہوگا وہاں سے اس میڈل پوائنٹ تک آپ ایک لائن سگمنٹ ڈراغ کیجئے تو آدھا آدھا ہوگا اب یہ جو پارٹ پورا تھا یہ پورا one it was the one piece so یہ بن گیا اب one by two this is also one by two similarly اگر آپ کے پاس ایسا آپ کے پاس کچھ ہے for example یہ والا piece یہ ایک کارڈ بورڈ ہے ہمارے پاس اس کو میں تین حصوں میں کر رہا ہوں جیسے ایک حصہ یہ ہے دوسرا حصہ ہو گیا یہ بیچ میں جو ہے اور تیسرا یہ ہے یہ تین برابر برابر ہے اس طرح کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں بالکل آگر یہ دیکھیں گے یہ والا حصہ یہ بیچ والے حصے کے برابر ہے اس کا مطلب ہے اس پورے کارڈ بورڈ کو ہم نے تین حصوں میں دیوائیڈ کیا ہے یہ طرح سے ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ ایک ریکٹینگل ڈراغ کریں گے اور اس ریکٹینگل کو ہم تین حصوں میں ایکو ویڈ راغ کریں گے اب یہ جو تیس یہ پورا جو ہصہ ہے تیسرا جو ہر کوئی حصہ ہے اس کو ہم کیسے ریپریزنٹ کریں گے اس کو ہم ریپریز steal ایسے کریں گے ہمارے پاس ایک پورا piece تھا ایک آئیٹم تھا ہمارے پاس اس کو ہم نے تین برابر حصے کی تو تین برابر حصوں میں سے اگر ہم جاننا چاہیں گے اس حصے کو ہم یہ کتنا ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں وان بائی تھری تو یہ بھی وان بائی تھری ہی ہے اور یہ بھی وان بائی تھری ہی ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس چار حصے ہوں گے فر ایک زامپل یہ ایک پیس ہے ہمارے پاس ہم کیا کریں گے اس کو چار حصے میں ہم ڈسٹرگورٹ کرتے ہیں جیسے اس طریقے سے ہو گئے دو حصے تو اگر میں آپ سے پوچھو آپ اس والے پیس کو کسی بھی ایک پیس کو ہم کس طریقے سے کس نمبر سے ریپرزنٹ کریں گے بلکل آپ نے صحیح سوچا ہے اس کو ہم وان بائی فور سے ریپرزنٹ کریں گے لیکن آپ کے لئے ہم کیا کریں یہاں پہ ایک شیپ اس کی ڈرا کریں پہلے ہم یہاں سے اس کو دو ایسوں میں کریں گے اور یہاں سے اس کو دو ایسوں میں کریں گے تو بن گئے چار اسے تو یہ ہمارا بن گیا وان بائی فور یہ بھی وان بائی فور اس کو ہم سلانٹڈ لائن بھی بھائی کی صورت میں لکھ سکتے ہیں یعنی اس کو ہم پہتے ہیں 1 by 3 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو مجبوری ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ جو ہمارے پاس numbers آگے جیسے 1 by 2 آیا ہمارے پاس یا 1 by 3 آیا ہمارے پاس یا 1 by 4 آیا ہمارے پاس یا اگر آپ کوئی آئیٹم آپ پانچ حصوں میں distribute کریں گے تو ہر کوئی حصہ جو ہوگا تو وہ represent کرے گا 1 by 6 سے یا اسی طریقے سے اگر میں آپ سے پوچھوں فر ایزامپل یہ جو پارٹ ہے یہ جو ایک کارڈ بورڈ پیس ہے اس کو میں نے چھے حصوں میں divide کیا ہے جیسے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ والا حصہ یہ 1, 2, 3, 4, 5 and 6 تو 6 equal parts میں distribute ہوا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں مجھے بتائیں یہ جو پارٹ ہے یہ 1 پارٹ اس کا کونس کیا represent کرتا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم یہاں پر ایک اس کی ایک شکل ایک پکٹر ہم ڈرہ کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم ڈرہ پہلے ہم 2 اسے کریں گے پھر اس کو ہم 3 اسوں میں کریں گے اس طریقے سے 6 equal parts بنیں اس کے اگر میں آپ سے پوچھوں اب یہ والا پارٹ یہ والا پارٹ بھی 1 by 6 یہ والا پارٹ بھی 1 by 6 this is also 1 by 6 1 by 6 1 by 6 اگر میں آپ کو بتاؤ مجھے بتائے یہ ان دو کا مکمل نام مجھے بتائے یہ دو جو میں نے شیئر کیے ہیں ان کو ہم کیسے ایک ساتھ represent کریں گے کیونکہ یہ دو کو ہم نے شیئر کیا ہے کتنے میں سے چھے میں سے ہم نے شیئر کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ جو دو ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں 2 by 6 سے یعنی 6 parts ہم نے کیے ہیں اور 6 میں سے 2 parts کو ہم نے شیئر کیا ہے تو ہمارے پاس ایسے بھی نمبر آئیں گے اگرہ آ سکتا ہے اب یہ جو نمبر ہمارے پاس آئے 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 2 by 6 3 by 5 and so on جو بھی آپ بنائیں گے تو انہی نمبر کو ہم fractions کہتے ہیں انہی نمبر کو ہم fractions کہتے ہیں اب یہ جو نمبر سے اس میں دو حصے ہیں فر ایزامپل میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں 1 by 2 ایک یہ حصہ ہے اوپر والا اور دوسرا نیچے والا حصہ ہے ان کا ایک الگ الگ نام ہے اس کے جو اوپر والا جو حصہ اس کو ہم کہتے ہیں numerator اس کو ہم کہتے ہیں numerator آپ اس کو یاد رکھیں نوٹ کیجئے گا اس کو اور نیچے جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں denominator اس کو ہم کہتے ہیں denominator تو یہ دو پارس اس کا مطلب ہے اگر آپ کو fraction کہیں پہ ملے گی اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں numerator and جو ڈاون پارٹ ہے جو نیچے والا پارٹ اس کو ہم کہتے ہیں denominator سو یہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فریکشنز تو اسی طریقے سے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے آپ سپوز ایک فریکشن ہے سپوز ثری بائی فور ایک فریکشن ہے تو پکچرز کے ذریعے آپ مجھے دکھائیے یہ ثری بائی فور کون سا پورشن ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں گا اس کے لیے میں ایک شیپ دراغ کروں گا اس شیپ کو میں چار حصوں میں ایک والی ڈسٹریبوٹ کروں گا میں اس کو بھی ایسے بھی چار اس میں دراغ کر سکتا ہوں یا پہلے میں اس کو دو میں ڈسٹریبوٹ کروں گا پھر ایسے ہی تو اس طریقے سے بھی چار حصے ہو گئے اب چار میں سے میں نے تین کو ریپریزنٹ کرنا ہے تو میں کیا کروں کا تین کو میں شیڈ کروں گا جیسے یہاں پہ دو کو میں شیڈ کیا ہے تو اس طریقے سے اب تیسرے کو بھی شیڈ کر رہا ہوں اب جو شیڈیڈ پورشن جو ہمارے پاس ہے یہاں پہ لکھیں گے ہم شیڈیڈ پورشن جو شیڈیڈ پورشن جو ہے یہ شیڈیڈ پورشن ہے 3 out of 4 تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 by 4 تو اگر میں آپ سے پوچھو انشیڈیڈ پورشن کون سا ہے انشیڈیڈ مطلب جس کا کلر نہیں ہوا ہے انشیڈیڈ پورشن تو انشیڈیڈ پورشن آپ خود بتائیں گے بلکل وہ 1 by 4 ہے یعنی انشیڈ پورشن جس کا کلر نہیں ہوا ہے وہ 1 by 4 ہے تو this is what actually the fraction is and what is the numerator and denominator now we will learn about the types of fractions اب ہمارے پاس types of fractions کیا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا types of fractions کے لئے میں یہ وارا پورشن راب کر رہا ہو تو تب تک آپ بالکل تیار رہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ کو پتا ہوگا یہ types of fraction کیا ہے بلکل وہی جو دو types آپ نے سوچے ہیں وہی ہے تو types کے بارے میں ہم جب بات کریں گے types of fractions کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو پہلی type آئے گی that is proper fraction یہ proper fraction کیا ہے پراپر fraction کیا ہے اب چونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو نمبرز یہاں پہ لکھے میں نے one by two one by three one by four وغیرہ وغیرہ یہ سب نمبرز جو ہے یہ fractions ہیں تو اگر ان نمبرز کو آپ دیکھیں گے ان میں سے یہ پراپر ہے یا امپراپر ہے تو اس کے لئے کیا آپ کو دیکھنا ہوگا اگر آپ کو ایک ایسی fraction ملے گی جہاں پر numerator یعنی اوپر والا حصہ denominator یعنی نیچے والے حصے سے چھوٹا ہوگا یعنی اوپر والا نمبر جو ہے وہ چھوٹا ہوگا نیچے والے نمبر سے تو اس صورت میں اس fraction کو ہم کہتے ہیں proper fraction پھر ایجامپل اگر ہم دیکھیں گے یہ سب proper fractions ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے denominator جو یہاں پہ ہے یہاں پہ two ہے نیچے two ہے اوپر one ہے یہاں پہ three ہے اور یہاں پہ one ہے four ہے اور one ہے five one six two یعنی نیچے بڑا اور اوپر چھوٹا five three denominator بڑا ہے اس کا اور numerator چھوٹا ہے تو ایسے fractions جہاں پر numerator is less than it is denominator تو ان fractions کو ہم کہتے ہیں proper fractions تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں three by seven بھی لکھ سکتے ہیں یا four by six بھی لکھ سکتے ہیں یا three by ten بھی لکھ سکتے ہیں وگرہ وگرہ so these are called a proper fractions now sometimes you may have another type of fraction which we call the improper fraction so before we learn about the improper fraction let me explain you what actually the improper fraction is یہ improper fraction کیا ہے for example اگر میں یہاں پہ لکھوں five by four بالکل آپ نے سمجھا ہوگا آپ نے مانا ہوگا this is a fraction لیکن اگر ہم definition جس طریقے سے ہم نے سمجھا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے چار حصے کیے ہیں تو چار حصوں میں ہم پانچ کیسے لیں گے پھر اب پریشان مت ہو جائے گا یہ بالکل easy ہے تو اس والے جو جو اصل میں کیا ہے اصل میں جو fraction ہے fraction کا مطلب ہوتا ہے a number which lies between 0 to 1 یعنی 0 سے 1 تک جتنے بھی numbers آپ کو ملیں گے ہے کوئی بالکل شاید آپ کی نظر ابھی وہاں نہیں ہے 0 to 1 تک یعنی آدھا بھی ہے آدھا آدھے سے کم بھی ہوگا آدھے سے زیادہ بھی ہوگا یا ایک سے کم جو بھی number ہے ان کو ہم fractions کہتے ہیں اب یہی جو 0 to 1 تک یعنی 1 by 2 1 by 3 1 by 4 یہ سارے numbers جو ہیں اگر یہ کسی number کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو اس number کو اس number کو بھی ہم پھل fraction کہتے ہیں لیکن اس میں دو types ہو سکتے ہیں یا تو وہ proper ہو سکتی ہے یا وہ improper ہو سکتی ہے تو اگر اس fraction کی بارے میں ہم بات کریں گے 5 by 4 کی بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کا مطلب ہے آپ کے پاس پانچ روپے ہیں پانچ روپے ہیں آپ کے پاس اور آپ چار دوست ہیں تو چار دوستوں کے یہ جو پانچ روپے ہیں ان کو آپ نے بانٹ کے دینا ہے آپ مجھے بتائیں ان کو کتنا کتنا ملے گا آپ نے اگر کوئی بچے گا تو اس کو بچا کے ہی رکھو تو بالکل آپ نے صحیح سوچا ہے اس کو ان کو ایک ایک تو ملے گا ہی کیونکہ اگر آپ کے پاس پانچ روپے ہیں یا پانچ سیب ہے آپ کے پاس چار ہی بچے ہیں تو ہر کسی کو ایک ایک ملے گا تو ایک ایک ملنے کے بعد وہاں پہ بچے گا ایک کیونکہ چار ہی ہے چار میں جب آپ ہر کسی کو ایک ایک دیں گے تو چار وہاں سے اٹھیں گے تو ایک بچے گا وہ ایک آپ مجھے بتائیں وہ کتنے بچوں کا ہے وہ بھی چار کا ہے کیونکہ یہ پانچ کے پانچ جو ہے یہ چار بچوں کے روپے تھے تو اس لئے ایک ایک تو ان کو پورا آیا اور پھر بچا ان کے پاس ایک لیکن وہ بھی چار کا ہے وہ بھی چاروں کا ہے تو یہاں پر یہ والا جو پارٹ ہے یہ پرابر پارٹ ہے اس کا اور جب ہم اس کے ساتھ یہ whole number جس کو ہم کہتے ہیں complete number اس کے ساتھ add کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی fraction بنتی ہے یعنی اس کا numerator پھر بڑا ہوتا ہے denominator اس کا چھوٹا ہوتا ہے تو اس صورت میں ایسے fractions کو ہم improper fraction کہتے ہیں یعنی improper fraction کا کیا مطلب ہے آپ improper fraction کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس کوئی fraction ہو جس میں numerator اس کے denominator سے بڑا ہو تو اس صورت میں ہم اس کو improper fraction کہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے لکھا ہے 5 by 4 یا 6 by آپ لکھ سکتے ہیں 6 by 5 بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ numerator بڑا ہے denominator چھوٹا ہے یا آپ لکھ سکتے ہیں 10 by 3 بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ لکھ سکتے ہیں 19 by 17 بھی لکھ سکتے ہیں تو ان سب fractions میں اگر آپ دیکھیں گے یہ سب fractions جو ہے ان میں numerator بڑا ہے اور denominator چھوٹا ہے تو ابھی یہ جو improper fraction اب آپ کو پتا ہوگا proper fraction کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے جانکاری حاصل کی ہے اور improper fraction کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی ہے اب یہ جو improper fraction ہے آپ کو پتا ہوا ہوگا کہ یہ improper fraction اس کی دوسری صورت بھی ہوتی ہے جیسے اس طریقے سے 1 لکھا ہے یہاں پہ اور 1 by 4 ساتھ میں لکھا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے اس کو ہم پڑھتے ہیں 1 and 1 by 4 1 and 1 by 4 ہم اس کو پڑھتے ہیں تو 1 and 1 by 4 کا مطلب ہے ایک complete اور 1 by 4 کے ساتھ تو 1 and 1 by 4 جب پڑھتے ہیں تو اس نمبر کو completely جب ہم پڑھیں گے اس نمبر کو ہم پڑھتے ہیں mixed numeral mixed numeral یا mixed numeral بھی ہم کبھی اس کو کہتے ہیں یا sometimes we call it mixed fraction بھی تو mixed numeral اس کو ہم کہتے ہیں mixed کیوں کہتے ہیں because it is the combination of a whole number and a proper fractional part and a proper fraction تو اب اگر آپ چاہیں گے تو یہ سب جو improper fractions ہیں ان کو آپ convert کر سکتے ہیں as a mixed numeral میں یہاں پہ ایک ہی try کر رہا ہوں جیسے 10 by 3 ہے یہاں پہ اس کے لئے ہم try کر رہے ہیں تو پھر ہاتھ میں یہ والا portion رب کر رہا ہوں آپ تاہب تک سوچ کے رکھے گا کہ یہ جو 10 by 3 ہے 10 by 3 کو ہم کیسے convert کریں گے as an improper یا mixed numeral میں for example آپ کے پاس 10 by 3 ہے تو 10 by 3 کو ہم کیسے کریں گے اس کا مطلب ہے آپ کے پاس 10 روپے ہے 3 بندے ہیں 3 بچے ہیں 3 بچوں کے پاس 10 save ہے یا 10 akrot ہے تو ان کو آپ نے distribute بجو بانٹھ کے دینا ہے تو کتنا کتنا آئے گا فیلال جو بچے گا اس کو آپ بچا کے رکھے گا اس کو توڑے گا لیکن فیلال جو برابر برابر complete ان کو آئے گا اگر 10 akrot ہے تو اگر ہم ہر کسی کو تین تین دیں گے تین بچوں کو تین تین دیں گے تو ناؤ خارج ہوں گے ہمارے پاس تو اس کا مطلب ہے ہر بچے کو تین تین akrot کمپلیٹلی ملیں گے اور پھر کتنا بچے گا آپ کے پاس بلکل ایک اکھرور بچے گا آپ کے پاس وہ کتنے بچوں کا ہے وہ بھی تین بچوں کا ہے تو اس لئے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 by 3 تو اب یہ جو نمبر ہمارے پاس بنا ہے اس کو ہم پر سکتے ہیں 3 and 1 by 3 تو this is now the mixed numeral of this improper fraction 10 by 3 similarly you can convert this number into mixed numeral also this number into mixed numeral and also this 6 by 5 into mixed numeral تو اس طریقے سے ہم نے جو types of fractions ہے ان کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی ہے اب اس کے بعد جو next point ہمارا ہے that is equivalent fraction تو equivalent fraction کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں پہلے for example یہاں سے میں ایک example لے رہا ہوں یہ میرے پاس ایک cardboard کا piece ہے اس cardboard کو piece کو ہم نے دو حصوں میں divide کیا ہے equally آپ مجھے بتائیں یہ جو دو حصوں میں کیا ہے ہر ایک حصے کو ہم کیسے represent کریں گے ہر ایک حصے کو ہم 1 by 2 اس والے portion کو میں rub کر رہا ہوں بلکل ابھی آپ ایک منٹ آف ویٹ کریں گے جب تک میں اس کو rub کروں گا تو یہ جو portion ہے یہ جو آدھا آدھا ہے اس کا اس کو آپ نے ابھی سکھا ہے اس کو ہم 1 by 2 represent کر سکتے ہیں تو پھر بھی اگر ہم دیکھیں گے یہی piece میرے پاس ہے لیکن اس piece کو میں نے چار حصوں میں divide کیا ہے یہ دیکھئے یہ ایک piece یہاں یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ چوتھا یعنی اس والے کو میں نے چار حصوں میں اگر میں آپ سے بتاؤں اب چار میں سے مجھے بتاؤں یہ جو یہ piece ہے یہ تو آدھا ہی ہے نا بلکل وہی آدھا ہے نا جو میں ابھی کیا لیکن اس آدھے میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں کتنے ہیں دو تو یہ دو ہے out of four four میں سے دو ہے تو اس کا مطلب ہے یہی یہ two by four کے بھی برابر ہے یہ جو one by two ابھی آپ نے دیکھا one by two کا مطلب اگر ہم نے دو ہی parts consider کیے ہیں تو دو میں سے یہ پھر ایک ہے تو اگر ہم چار parts consider کر رہے ہیں تو چار میں سے پھر یہ دو ہے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے اس طریقے سے یہاں پر یہ جو ہے یہ cardboard کو میں نے چار parts میں change کیا ہوا ہے تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے یہ بھی دو میں ہوا ہے یہ بھی دو parts میں اس کو ہم one by two سے represent کریں گے تو اگر میں چاہوں گا اس ہر part کو اور تین تین parts کروں گا تو اس طریقے سے ہمارے پاس ایک نیا نمبر آئے گا تو اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ one by two جو ہے یہ two by four کے برابر آیا تو اگر آپ دیکھیں گے اگر آپ six parts اب کریں گے اس کو جیسے میں نے ابھی سکھایا آپ کو تو آپ کے پاس کیا ملے گا آپ کے پاس three by six آئے گا three by six fractions اب مسئلہ ہے کہ ہم کیسے اگر ہم بنانا چاہیں گے کہ کسی fraction کو ہم اس کے دو equivalent fractions اور ہم بنانا چاہیں گے تو کیسے بنائیں گے for example میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں three by four یہ ایک fraction ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے دو equivalent fractions بنانے ہیں تو کیسے کریں گے ہم سب سے پہلے کیا کریں گے ہم three by four کو ہم ایسے لکھیں گے کیونکہ three by four four کو میں اوپر بھی two multiply کر رہا ہوں نیچے بھی two multiply کر رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گی اوپر بھی نیچے بھی کوئی فرق نہیں تو اگر آپ multiply کریں گے اس کو تو three two's are six by four two's are eight اس سے مطلب ہے یہ اس کے بنابر ہے تو اس کے مطلب ہے three by four کا جو equivalent form ہے that is six by eight اگر آپ اور کوئی equivalent form آپ اس کی بنانا چاہتے ہو تو کیا کریں گے آپ three by four کو آپ multiply کریں گے ابھی ہم نے two سے کیا آپ ہم three سے کریں گے اوپر بھی three سے کریں گے نیچے بھی three سے کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا three three's are nine divided by four three's are twelve تو nine by twelve ہمارے پاس اور ایک fraction آئی ہے تو اب اسی طریقے سے اگر آپ چاہیں گے اور بنائیں گے تو اسی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو three by four ہے three by four کے برابر اب six by eight بھی آیا تھا اس کے برابر آیا ہے nine by twelve بھی آیا ہے تو اگر آپ چاہیں گے اس کے برابر آئے گا ٹویل بھائی اس کے برابر آئے گا ٹویل بھائی آ سکتا ہے تو اس طریقے سے آگے آئے بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج اس چپٹر کے بارے میں ہم نے ایکیویلنٹ فریکشنز تک پڑھا ہے اب جو کچھ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے تھانکیو موسیقی 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 موسیقی